مجموعی آمدنی پانچ سو اٹھاون ارب صحت کے لیے ساڑھے چودہ ارب روپے رکھے گئے ہیں جبکہ تعلیم کے لیے تئیس ارب روپے رکھے گئے ہیں اسی بجٹ کی مزید وضاحت ہم کریں گے اور جو مزید جو سوالات ہیں اس پہ ہم جوابات حاصل کریں گے اور ہمیں جوائن کیا ہے اس بجٹ پر گفتگو کے لیے دنیا نیوز کے بزنس ہیڈ انیس شیخ نے بہت بہت شکریہ انیس سب سے پہلے ہم بات کریں گے سبسیڈیز کی سبسیڈیز کے لیے پنجاب گورنمنٹ نے پچھل سال رکھے تھے چھبیس ارب اب ہیں اکیس ارب اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے اس کا بریک اپ دیکھ لیتے ہیں ایک تو یہ کہ it is in line with جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے جو یہ کہتا ہے کہ آپ سب سے ڈیز گھٹا آ دیں now اگر ہم اس کا بریک اپ دیکھیں last year اگر دیکھیں جیسے آپ نے بتایا کہ چھبیس ارب کی سبسیڈیز تھی ہیں اس کا بریک اپ کو چیوہیں کہ چودہ ارب آپ کو یہ دوگا فوڈ سٹیم آہ سکرین کے اندر تھی ساڑھے ساتھ ارب جو ہے سستی روٹی کے لیے سبسیڈی دی گئی تھی ویڈ کے لیے چار ارب تھے اور ایک ارب جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کے لیے تھا آج کا اگر میٹرکس دیکھیں جو انہوں نے تقریبیں بتایا اس کے مطابق گندوں میں سبسیڈی بڑھا دی ہے اور یہ تقریباً جو ہے اب تیرہ اشاریہ ایک تیرہ ارب کے قریب ہو گئی ہے اب جو جہاں سے گھٹائی گئی ہے سبسیڈی اب مجھے فوڈ سٹیم جو ہے سکیم اس میں نظر نہیں آ رہی لاسٹیئر سے فورٹین ارب تھے اگر آپ بریک اپ دیکھیں سستی روٹی سکیم اور امزان پیکج کے لیے اب سات ارب ہیں اور ٹرانسپورٹ کے لیے ایک ارب لاسٹیئر بھی تھا اس ارب بھی ایک ارب ہی ہے اس کا مطلب یہ کہ جو فوڈ سٹیم سکیم اس میں ایک ہزار روپے دی جاتے تھے کچھ خاندانوں کو تو وہ نکال دی گئی تو سبسیڈیز کے اندر گندوں میں سبسیڈی بڑھا دی ہے اور سستی روٹی کی on the look of it کی انٹینسٹی پھر کم ہوگی اگر لاسٹ ٹائم ساڑھے ساتھ تھے ازار رمزان پیکج بھی شامل ہے تو کچھ کم ہوگی اب پروائیڈ اگر آپ بارہ پرشنٹ انفلیشن لگائے ہیں تو ہر چیز ویسے کام ہو جاتی ہے ٹرانسپورٹ میں بھی اگر وہ ایک ارب کی ہے آپ بارہ پرشنٹ لگا لیں تو اس میں سے کچھ کروڑ کام ہو جاتے ہیں تو این اوے کچھ جگہوں پر سبسیڈی بڑھا دی گئی ہے صرف گندوں کے اوپر باقیوں میں سبسیڈی کام ہوئی اچھا امن و امان کی اگر ہم بات کریں اس میں اگر آپ دیکھیں اس وقت 63 ارب رکھے گئے ہیں پچھلی بار 54 ارب تھے لیکن یہ جو بڑھایا گیا ہے اس پہ کوئی سٹیٹمنٹ پاس نہیں ہوئی ہے مطلب یہ گورنمنٹ شاہد یہی چاہتی تھی کہ وہ زیادہ اس پہ بات نہ کی جائے جو صورتحال دیکھی جائے ہم نے اسپیشلی چند پچھلے چند ماہ میں اگر دیکھ لیں لاہور کے حوالے سے دیکھیں پنجاب کے حوالے سے دیکھیں اور جو سیاسی باتیں اس حوالے سے ہو رہی ہیں تو اگر آپ ایک ڈائنمک بجٹ بناتے جس میں آپ جو موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے تو پھر آپ دیکھتے کہ آپ کے کون سے مسائل زیادہ ہیں جن پہ آپ کا ایمفیزز ہونا چاہیے تو پرابلی جو اس وقت پنجاب کے ہم نے حالات دیکھیں تو جتنے پرسنٹ پرابلی انکریز ہونا چاہیے تو یہ تو لگ رہا ہے کہ پچھلے اگر بجٹ کی پلس مائنس کریں گے تو اسی انٹینسٹی کے ساتھ بڑھاتے جا رہے ہیں یعنی کہ آپ ایک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں یہاں پر کہ جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ بلکل وہی اسی پیٹرن پر جس پہ لاسٹی ایر تھی جو ہم نے دیکھے ہیں آراد ابھی لاہور میں اسپیشلی پنجاب کی باقی اس میں لگ رہا ہے کہ امن و امان کی حالات خراب ہوئی ہے اس میں اسپیشل آپ کو اس میں ایفرٹ کی بھی ضرورت تھی اور ایفرٹ آپ اسی وقت کرتے جب آپ اس میں مزید پیسے ایلوکیٹ کرتے ہیں لیکن بعد سے پیسے ایلوکیٹ کرنے کی جعوید نہیں ہے بات یہ بھی ہے کہ جو پیسے آپ نے ایلوکیٹ کیے ہیں وہ کتنے ایفیکٹیف ہیں ایک واردات اگر ہو جاتی ہے تو پھر آپ لکیل پیٹتے ہیں جسی لیول پہ چاہے وہ آپ کے ایک چھوٹے زلہ کے لیول پہ کام کریں فیٹل لیول پہ کام کریں پروینشن لیول پہ کام کریں اگر پروینس میں امن و امان کا ایشو ہے جو نظر آ رہا ہے کافی عرصے سے تو پھر آپ کی انویسمنٹ اس طرف ہونی چاہیے آپ کے ایکسپینڈیچر اس طرف ہونا چاہیے کہ آپ نے تو پری ایمٹ کرنا ہے اس میں اس بجٹ میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ تین ارب روپے جو ہیں وہ دانش سکول سسٹم کے لیے رکھے گئے ہیں ہم بات کریں گے اپنی نمائندہ شمائلہ جعفری سے جنہوں نے کافی کام کیا ہوئے دانش سکول سسٹم پہ انہوں نے ریپورٹنگ میں کافی کی ہے شمائلہ یہ بتائیے کہ جو دانش سکول سسٹم کا تجربہ تھا وہ کیسا رہا اور اس وقت وہ کس سٹیٹس میں ہے اس وقت جی جعوید یہ لاست یہ جو بجٹ تھا اس میں جو وزیرہ شہباک شریف ہے انہوں نے یہ پروجیکٹ اناؤنس کیا تھا اور بیسیکلی جو اس کا وزیرہ اس میں بتائی گیا تھا اس کا مقصد بتائی گیا تھا وہ یہ تھا کہ جو غریب بچے ہیں غریب گھرانوں کے ان کو بھی جو ہے وہ بہترین ملک کے جو بورڈنگ سکول سنسٹرہ کا انوائرمنٹ اور اس طرح کی سکولز دیے جائیں تو جب یہ شروع ہوا تھا تو اس کے پر بڑی اپریسییشن بھی ہوئی تھی لیکن پشلہ پورا سال جو ہے وہ جو گزرا ہے تو اس کے پر جو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے وہ بہت ہی سلو رہی ہے انیشلی تو یہ کہا گیا تھا کہ یہ ہر تحصیل میں بنایا جائیں گے سکولز لیکن بعد میں جو ہے وہ جو صوبے کی امارلی حالت ہے تو اس کے بعد اس کو تھوڑا سا چینجز کیے گئے اور پھر چھے جو ڈسٹرکٹس ہیں وہ سیلیکٹ کیے گئے کہ انیشلی پہلے پرس جو فیز ہے اس کے اندر چھے ازلامی سکول قائم کیے جائیں گے لیکن ان میں سے بھی جو ہے وہ صرف تین جو ایسے ڈسٹرکٹس ہیں حاصل پورچشکیان اور ہمینی آر خان جہاں پہ اس کی امارت کی تعمیر جو ہے وہ شروع ہو سکی تو اس کے اوپر جو ماہر تعلیم ان کو بھی خاص سے تحفظات ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کروڑوں روپے سے سکولز جو بن رہے ہیں اور یہ اس سے چند بچے جو مستفید ہوں گے کیونکہ جب ان کی انرولمنٹ ہو بھی جائے گی جب انفرسٹرکچر کمپلیٹ ہوگا تو ایک سکول میں ایک سو بیس بچے ایڈمیٹ ہوں گے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اتنے اربوں روپے لگا کر یہ جو سکولز بنایا جا رہے ہیں ایک تو ان کی پراغلس جو ہے وہ بہت سلو ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ان سے بہت اور لوگ مستفید بہت بہت شکریہ شمائلہ جعفری ہمیں بتا رہی تھی کہ کس قسم کے تحفظات ہیں دانش سکول سسٹم کے بارے میں ماہری نے تعلیم کے اچھا یہ ترقیاتی بجٹ کی اگر ہم بات کریں تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہاں پر رورل اور اربن کی ایک ڈیوائیڈ ہے اور بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں زیادہ پیسہ لگ جاتا ہے کئی کم لگ جاتا ہے ابھی یہ ایک فوکس کر رہا پڑے گا تاکہ بیلنس ہو صوبے میں جو دکٹر مہیت پر زیادہ بات کر رہے تھے کہ اگر آپ ایکسپینڈیچر کی بات کرتے ہیں تو جہاں شہروں میں ہزاروں میں آ جاتا ہے چھوٹے شہروں میں بھی اب گاؤں کی تو خیال آپ بات چھوڑیں وہاں سیکڑوں میں آ جاتا ہے بہت بڑا ڈیوائیڈ ہے اب بات یہ ہے کہ آپ کی ڈیویلپمنٹ ہونی چاہیے ڈیویلپمنٹ کریں لاہور کو بھی ڈیویلپمنٹ کی ضرورت ہے ہمیشہ رہے گی لیکن جب ایک صوبے کی اب بات کرتے ہیں تو پھر اس کا پیس متوازن ہونا چاہیے کہ اگر فور ایزمپل آپ کو یونٹ لیتے ہیں اگر لاہور چار یونٹ پھلانگتا ہے تو پھر رہیمیہ خان کو بھی اسی سکیل پر چار یونٹ پھلانگنے چاہیے بیس افیٹ وہی رہے جو رہیمیہ خان کا ہے لیکن چار یونٹ تو پھلانگ ہے آن ایورج لیکن اگر لاہور ترقی کر رہا ہے اور یہ باقی شہر پیچھے رہ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دسٹریبوشن میں فلائے دسٹریبوشن میں فلائے تو پھر آپ کی ڈیولپمنٹ تو ہوگی لیکن وہ پھر فوکسٹ رہے گی چند اس کے اندر یہ ٹھیک ہے کہ لاہور کی عبادی سب سے زیادہ ہے پنجاب کے اندر پاکستان میں نمبر دو ہے وہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر آئے گا مگر آپ پرہیڈ اگر دیکھتے ہیں اور اس میں ہزاروں کا ڈیفرنس اگر آرہا ہے باقی شہروں سے تو ٹھیک ہے انفرسٹرکچر بھی یہاں زیادہ موجود ہے آفیسز بھی ہیں بٹ اتنا بڑا سٹارک ڈیفرنس ہونا نہیں چاہیے ایک چیز دوسری بات یہ ہے کہ دیکھنا صرف یہ ہے کہ جب آپ یہ ایک ڈیولپمنٹ بجٹ لگا دیتے ہیں تو پھر ایک چیز تو آپ نے الوکیٹ کر دی بجٹ کے اندر اس کی پھر آپ نے ڈیریکشن کیا رکھنی ہے وہ تو جب آپ آگے دیکھتے ہیں کبھی بھی کسی بھی حوالے سے تو آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ پیسہ جو ہے کس طرح کی ڈیولپمنٹ پہ آپ خرچ کرے آپ کا آگے معیشت کا ویجن کیا ہے کیا آپ ٹیکنالوجی کے حوالے سے کریں گے انفرسٹرکچر بھی کریں گے روڈ ٹرانسپورٹ کے حوالے ڈیولپمنٹ کریں گے بریجز بنائیں گے وہ کیا ڈیولپمنٹ ہے اس پہ آپ کا فوکس ہے اور آپ کو پھر پلاننگ کے ساتھ چلنا ہے اور صحیح اس کی ڈسٹیبوشن بھی کرنی انیس بہت بہت شکریہ آپ نے تفصیل سے بتایا ہم نے کچھ اہم نقاط جو پنجاب بجٹ کے حوالے سے وہ ڈسکس کیے بہت بہت شکریہ آپ کی تشریفہ اوری کا وقت ہو چاہتا ہے ایک بریک کا اور بریک کے بعد ذکر ہوگا کہ کراچی میں کیٹرنگ بزنس سے تعلق رکھنے والے دو افراد کو قتل کر دیا گیا بے دردی سے اور ایک ہفتے تک یہ لوگ غائب رہے مختلف باتیں سامنے آئی ہیں اس پر تفصیل سے ہم روشی ڈالیں گے ایک بریک کے بعد